سواگت آپ سبھی کا حمر چھتیز گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت ہے چلیے خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے نارائنپور میں نقسلیوں پر بڑا پرہار کیا گیا ہے سرکشابل کے جوانوں کے دورہ سرکشابلوں نے یہاں پر جو انکاؤنٹر ہوا اس میں آٹھ نقسلیوں کو مار کر آیا ہے جوانوں نے آٹھ نقسلیوں کے شعب بھی برامت کر لیا ہے اس کے علاوہ نقسلیوں کے پاس سے انساس رائفل 303 ڈائفل بی جی ایل لانچر بھی برامت کیا گیا ہے آٹھ اور بھاری مارکان میں دوسرے ہتھیار بھی برامت کی گئے ہیں نقسل سامنگری بھی برامت کی گئی ہے یہ مڈبھیڑ جو ہی اس میں ایک سٹی ایف کے جوان ہمارے شہید ہو گئے جبکہ دو جوان زخمی ہیں خائل جوان جو ہیں انہیں ائر لفٹ کر رائپور لائے جانے کی تیاری ہے اس آپریشن میں 900 سے زیادہ جوان شامل تھے ابو جمار کے جنگل میں چار دنوں سے یہ آپریشن چل رہا ہے کوتل پرس پیڑا کوڑتا میٹا علاقے میں نقسل بیرو دھی ابھیان کے تحت یہ آپریشن چلائیا گیا خیم ناران شرما آمر سمدتا ہمار ساتھ لائیو جڑے ہوئے سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں اس انکاؤنٹر کے بارے میں اور کیا آپ ڈیٹ آ رہے ہیں خیم ناران کیا جانکاری جاری تھا وہ اب لگ بھگ روک گیا ہے اور روکنے کے بعد جو ہے وہاں پر سرچ ابھیان کو تیج کر دیا گیا ہے جوانوں کو وہاں سے آٹھ نقسلیوں کا سو برامد ہوا ہے اور ساتھ میں انساس رائیفل 303 رائیفل بی جیل لانچر سہید کئی بھاری ماترہ میں ہتھیار برامد ہوئے ہیں اور نقسل سماگری بھی برامد ہو گئی ہے اب جو ہے وہاں سے جو سرچنگ پارٹی ہے وہ وہاں سے باہر نکلنے کا نکلے گی اور جو ہے جیلا مکشالہ پہنچے گی آپ کو میں بتا دوں کہ لگاتار جو ہے اس پرکار سے سرچنگ ابھیان جاری رکھ کر کے ابو جمان میں کئی بڑے نقسلیوں کو دھیر کرنے میں جو ہے سورکشہ بل کے جوانوں کو سفلتا ملی ہے آج جو ہے آج کے جو مڑھےڑ ہے اس میں ایک جوان سہید ہو گیا ہے اور دو جوان جو خائل ہیں جن کو بہتر افچار کے لیے جو ہے رائپور ریفر کر دیا گیا ہے بہت دنیواد آپ کا اس جانکاری کے لیے خیمنا رہا ہے ادھر بیجا پور میں پولس کو بڑی خامیابیں ملی ہے یہاں سے تین آئی ای ڈی برامت کیے گئے ہیں نشکریہ بم جو ہیں یہ نقسلیوں کے دوارہ جوانوں کو نشانہ بنا کر کے لگائے گئے تھے اور جوانوں نے تین آئی ای ڈی کو برامت کیا اس میں دو پائی بم ہیں جبکہ ایک ککر بم برامت کیا گیا اور ان تینوں بموں کو بعد میں ڈسپوز یعنی کی نشٹ کر دیا ہے نشکریہ نہیں کیا گیا نشٹ انہیں کیا گیا موکھی بنتری کی بات کرتے ہیں جو کی لگاتار ایکشن میں نظر آ رہے ہیں سی ایم وشنو دیو سائے تیسرے دن بھی انہوں نے ویبھاگوں کی جو سمکشہ کی کو لے کر بیٹھک تھی انہوں نے جاری رکھی ہے پی ایچی گریہ اور جیل ویبھاگی آج سمکشہ کی گئی سی ایم سائے لگاتار ویبھاگوں کی سمکشہ کر رہے ہیں جل جیون مشن میں تیزی لانے پر سرکار کا زور ہے اس کے ساتھ یہ قانون ویوستہ پر بھی چرچا کی گئی ہے ڈپٹی سی ایم مارون ساو بھی اس بیٹھک میں موجود ہے موکھیہ سچیو سمیت ویبھاگوں کے آلادکاری بھی بیٹھک میں موجود رہے ہیں پردان منتری ماننی نریندر موڈی جی کا سپنا ہے ہر گھر نل سے جل اور پردیس میں پیجل کی اپورتی کو تیج گتی سے آگے بڑھانے کا کام کریں گے ایک اتی مہتوہ کانچھی یوجنا پردان منتری ماننی نریندر موڈی جی نے بنائی جل جیوان مشن کے روپ میں اس کام کو اور تیج گتی سے آگے بڑھانے کا اس کا کریانون کرنے کے دیسہ میں آج سارتھک باتچی طور نردیس ماننی موڈی منتری جی آکاش شکلہ ہمارے سامدھتا ہمارے ساتھ لائیو جھڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس ہوتے ہیں آکاش ہر گھر نل سے جل کی بات جب ہوتی ہے تب وہ خبریں یاد آتی ہیں جو لگاتار ہم دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں نل لگ گیا لیکن جل رہی آ رہا اور جل کے لیے جد و جہد کرنا پکتی ہے جی بلکل یہ پانی کو لے کر یہ سمسیہ عام ہے کیونکہ لگاتار لوگوں کی جو گھروں میں پانی نہیں آنے کی سکایت مل رہی سوکچ پیجل اپلبد کرانا ایک بڑی چنوٹی پرساسن کے لیے ہے حالانکہ یہ پریزنٹیشن دکھاتے ہیں ادھکاری آنکڑے میں گناہ دیتے ہیں کہ ہم اتنے پرسنٹ گھروں تک نل پہنچا چکے ہیں لیکن وہاں پانی ہی نہیں آتا ہے پانی کی لگاتار بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو لے کر لگاتار سکایتیں بھی آتے رہتی ہیں حالانکہ مکہ منتری وشنو دیو شاہے آج لگاتار بیٹھک کر رہے ہیں ادھکاریوں سے پریزنٹیشن کے مادیم سے جانکاری لیے کہ کتنے گھروں تک نل پہنچا ہے تو ادھکاری نے بتایا کہ 90% جو یوجنا ہے وہ پوری ہو چکی ہے گھروں تک نل پہنچ چکا ہے لیکن پانی نہیں آ رہا ہے یہ سمسیاں لگاتار دیکھنے کو ملے سرکار کے کڑے نردیس ہے کہ سوکچ پیر جل لوگوں کو اپلپد کرائے جائے اس کے لیے ویسے نیتی بنانے کی ضرورت ہے جل میتر بنانے کی بات کی ہے جو لوگوں کے گھروں میں جو بھی سمسیاں آئے گی اس کو سرکار تک پہنچائیں گے ٹول فری نمبر کا پرچار کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے سمسیاں آتی ہے تو اس کا ٹول فری نمبر میں سکایت کیا جا سکتا ہے وہیں یوجنا کو جل سے جل پورے کرنے کے نردیس دیے گئے ہیں بلکل بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے لیکن آگے بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گا آگے بھی آپ سے ہم جانکاری لیں گے لیکن ہر گھر میں جل کے لیے جو بات کہی جاتی ہے دوسری طرف جل مطر بنانے کی بات ہو رہی ہے اور کھٹی گاؤں کے خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی جہاں پر جو سرپنچ اور سچی وہ اسی پر آروپ لگائے گئے کہ انہوں نے ہی جہاں ہینڈ پمپ ہے اس کا پانی کسی اور کو دے دیا خیر آگے بڑھتے ہیں سوال سمنتری شیامویاری جو ہے اسوال نے بیان دیا ہے سرکاری اسپطالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کو ہم دور کر دیں گے بستر اور سرگوجہ میں وشیش اگیا ڈاکٹرز کی کمی ہے پڑھوسی راجیوں سے وشیش پیکیج پر ان کی تیناتی ہم کر دیں گے سرکار بانڈ کی راشی 25 لاکھ سے بڑھا کر ایک تروڑ کا اپنے پر بشار کر رہی ہے سوپے بیڑا میں کڈنی مریضوں کے لیے نیفرولوجی سینٹر بھی کھول دیا جائے گا یہ وہ کہہ رہے ہیں سبھی کو جانکاری میں ہے کہ 36 گڑ میں ہمارے پاس جتنے بسے سگے چاہیے اتنا بسے سگے نہیں ہے تو اس کے لیے ہم دو پرکار کی پولیسی تیار کر رہے ہیں ایک تو جو بسے سگے ڈاکٹر ہیں جو پی جی کیے ہوئے ہیں ان کو بانڈ پر دو سال رکھنے کا ہمارا سرکولر ہے اس میں 25 لاکھ روپے ہم ریکوری کرتے ہیں دی کوئی جوائن نہیں کرتا ہے تو ادھکانس ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ 25 لاکھ روپے دے کر ڈاکٹری جو سپیشلیسٹ ہو چھوڑ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ اس کو ایک کروڑ تک کا جو راسی ہے اس کو ایک کروڑ تک کا بڑھانے کا اس پر نیرنہ ہے کبیر دھام کے بھرکونا گاہوں کے رہنے والے کمال ساہو کی سندے ہسپد موت کی جانچ کے لیے ایس ایٹی کا گچھن کیا گیا ہے اوپر مکہ منتری اور گریہ منتری ویجائے شہرمانے ماملے کی بششتہ اور سمیدن شیلتہ کو دیکھتے ہوئے جانچ کے لیے ایک پولیس ادھک شکستر کے عادی کاری کے نیتریت پو میں چھے سدسیاں بششت دل جانچ دل تتکال گٹھت کرنے کے نردیشتی ہیں اس پر جانچ کمیٹی گٹھت کی گئی ہے سمیتی کو جلد جانچ کرنے کے لیے نردیشتی دی گئی ہے مدائیں کہ ساہو سماج کی گریہ منتری سے ملاقات کر اوچستری اجانچ کی مان کی گئی آکاش ہمارے ساتھ فون لائن پر جھولے ہوئے ہیں آکاش کیا جانکار اس ماملے کو لکھتے ہوئے ہیں جی بلکل کومل ساہو کے سندے ہاسپرد مردیشتی کے ماملے میں اوپ مکمنتری نے جانچ کے نردیش دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایس آئی ٹی گٹھیت کر دیئے دراصل جو ہے گام برکونا مردیشتی کے ماملے میں کومل ساہو ہے اس کی سندے ہاسپرد روپ سے موت ہو گئی تھی اس کو لے کر سماج جو ہے لگاتار جانچ کی مانگ کر رہا تھا اس کے لیے ایس آئی ٹی کی ٹیم گٹھیت کر دیئے جس میں پولیس ادکچک رام کمار ساہو جیلا بے میں ترہ نیا پانڈی اترک پولیس ادکچک کھیرہ گڑ موہن پٹیل ہیں ورشت ویگیانک ادکاری ہیں اس کے ساتھ ہی تنوپریہ تھاکور ویجائے میشرا میانک میشرا جو ہیں وہ پولیس ادکاری ہے یہ تمام ادکاری جو ہے وہ جانچ کریں گے اور جلد ہی ریپورٹ جو ہے وہ ساسن کو سوپنگ لے جی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے کیندری راج جیومنتری بننے کے بعد توکھن ساہو پہلی بار رائیپور پہنچے توکھن ساہو کے رائیپور پہنچنے پر بھاویہ سواگت کیا گیا سمرتکوں نے گاجے باجے کے ساتھ ان کا سواگت کیا توکھن ساہو بیلاسپور لوگ صفحہ سیٹ سے سانسد چھونے گئے مہدی مہدی جی کے نیتریتو میں چھتیس گھرز ہیں پورے دیش کا بکاہ سوگا دو ہزار سیٹالیس دو ہزار سیٹالیس دو ہزار سنگل پہ یاترہ کو لے کر کے ہم لوگ چل رہے ہیں اور دیش نئی اوچائیوں کو چھوے گا آنے والے سمائے میں بھارت دنیا کی تیسری ارث ویوستہ بنے اس دنسہ میں بھارتی جنتا پاٹنے کا لکشہ ہے کی انتیم بیکتی کیا ودائے ہونا چاہیے ساسن کی سبھی یوجنا جرورت مندوں تک پہنچے سہج میں لوگوں کے لئے اپلپ درہنا لوگوں کی سیوہ کرنا بلدہ بزار کی گھٹنا سرکار اور انٹیلیجنس کی ویفلتہ ہے یار اکڑ گیا ہے چھتیز گڑ کونگرس پردیشت یکش دیپک بیج نے اور پوچھا ہے کہ سرکار نے جیت خام کو توڑنے والی گھٹنا کو گم بھیرتا سے لیا کیوں نہیں تھا سرکار نے اس کی سی بی آئی جانچ آخر کیوں نہیں کرتا یہ کہیں نہ کہیں راج سرکار کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی ناکامی ہے اور ویفلتہ ہے ہم لگاتار کہتے آ رہے ہیں کہ پردیش میں جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے اس چھے مہینے کے اندر میں پورا پردیش جل رہا ہے سرکار پردیش کو سنبھال نہیں پا رہی ہے کانون ویوستہ نیانترڑ میں نہیں ہے کہ سرکار اگر سی بی آئی کی جانچ مانگ کر رہے ہیں اگر سماج والے تو سرکار سی بی آئی جانچ کیوں نہیں کرائی کیا اس سے پہلے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے دو تین حیصو پر سی بی آئی جانچ انہوں نے گزڑائے کی سی بی آئی جانچ کرائی اس گھٹنا پر کیوں نہیں